اسلام علیکم سب دوستوں کو میری طرف سے یہ ایک بلڈ ہے کبوتروں کا یہ علی والے کبوتر ہیں جو کہ بہت پرانی نسل ہے یہ میرے پاس برڈ ہے یہ تقیباً 20 سال کی عیش کے بعد جا کے اس کی اپ ڈیت ہوئی ہے تو میرے پاس چاہیں اس کی ویڈیو کلیپ سے تو میں نے سوچے اس کو اکٹھا کر کے اس بلڈ لائن کو ایک کیمرے میں ریکارڈ کر لیے جائے یہ بڑی ایج میں جاگ ان کی آنکھ دارک ہو جاتی ہے بہت اکل والے اور بہت پرواز والے کبوتر ہیں اور ان کا بڑا اچھا ریزالڈ ہے سمجھدار بہت انٹیلیجن برڈ ہے ان کو آپ کسی بھی کبوتر میں کراس کرو تو بڑے اچھے کبوتر بننے یہ کبوتر جو ہے نا پچھلے دو سال سے ایک بیماری میں مقتلہ تھا اس کا لیور ڈیمیج ہو گیا تھا یعنی کہ لیور پر اٹیک ہوا تھا اور لیور کافی خراب تھا اور جس کے وجہ سے اس دانہ کم کھاتا تھا اور صرف پانی پینا شروع ہو گیا تھا اس میں اس کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا ہے کرتا رہا ٹریٹمنٹ لیکن یہ ایک ایسا ٹائم آ گیا تھا کہ کبوتر چلنا پینا اس کا کم ہو گیا تھا چل نہیں سکتا تھا بڑی مشکل سے پاؤں پر سویلنگ ہو گی تھی کیڈنی بیٹی اس کی افیکٹ ہو گی تھی اور پانی زیادہ پینا اور اس کو ایک کبوتر کھانا پیتا تھا لیکن صحیح کھل کے نہیں کھاتا تھا تھوڑا پتہ کھاتا تھا اور پانی میکسیمم پیتا تھا لیکن جب لاسٹ ویک آیا اس کبوتر کے لنگز بھی ڈسٹرب ہو گئے سانس ہو کڑ گیا اور حازمے کی خراب بھی ہونا شروع ہو گی لیکن ایک ہفتہ کوشش بہت کی اس کو خود کھلا رہا تھا میڈکیشن بھی کی لیکن کسی قسم کا دعائیوں کا اثر نہیں ہو رہا تھا پھر بعد میں کبوتر مر گیا تھا پھر پوسپارڈم کیا اور اندر سے دیکھا کہ کیوں دعائیوں اثر نہیں کر رہی جو دعائیوں میں دے رہا ہوں میڈکیشن کر رہا ہوں اثر نہیں ہو رہا اس کی ریزن یہی تھی کہ اس کا جگر بلکل ڈیڈ ہو چکا تھا جگر میں کچھ بھی نہیں رہا تھا فل بلیک ہو چکا تھا خراب ہو چکا تھا اس کے بعد جب اس کا کیٹنیز دیکھی گی وہ سویل ہو چکی سویلنگ ہو کے کافی زیادہ سو چکی تھی اور پھر جب لنگز کی طرف گیا لنگز کو چیک کیا تو لنگز بھی ڈیمیج تھے ٹھیک ہے وہ بھی بلکل ختم ہو دی یعنی کہ یہ کبوتر بیچ سال کے بعد ڈیڈ ہوئی تھی لیکن جو آخری دو سال اس نے گزارے ہیں وہ بڑے ٹف گزارے ہیں بیماری کے بیچ میں نا اس میں جگر اس کا بلکل ختم ہو چکا تھا تو کبھی کبھی ہماری ٹریٹمنٹ ہمارے چیزیں اثر نہیں کر دی تو پوست مارٹم اسی لئے کیا تھا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا پھر اندر سے جب دیکھا تو نظر آ گیا باقی میں اس کے اندر سے ہر چیز خراب ہو چکی تھی ہر چیز اپنی مدت نکال چکی تھی اور وہ ڈیمیج تھی تو اب اس کو کوئی بھی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اثر نہیں کر رہا تھا تو پھر اس کو میں نے کمپلیٹ دیکھا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا اس چیز کو بس ایک ریکارڈ کر لیں اپنے ایک بلڈ لائن کو کبوتر مر گیا لیکن ایک ویڈیو بنا دینا اور اس کی ایک یاد باقی رہے تو کبھی کبھی برز آپ کا اچھا برز چلا جاتا ہے مر جاتا ہے لیکن آپ کو اس کی یاد رہتی ہے کیونکہ اچھے برز جو ہے نا وہ بار بار نہیں بنتے اور کوئی پرندوں کے ساتھ آپ کی دل لگی ہوتی ہے ان کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزرا ہوتا ہے تو بہت اچھا بہت نایاب کبوتر تھا جو مر چکا ہے اور باقی یہی ہے کہ بس ایک دل کیا تو ویڈیو بنا دی باقی سب دوستوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ